تیاری کرتا رہا اِنِّي ذَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَوْوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا میرے بندے بندے کو بہت خوبصورة زندگی مبارک ہو کدھر؟ فِي جَنَّتِ عَالِيَا اُوچی شان جنت میں اس میں کیا ہے؟ اُطُوفِ حَدَانِيَا جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے کلو وشربو کھاؤ پیو بِمَا حَنِیَا مزے کے ساتھ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے، توڑنے، چھیلنے کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پشاب نہیں مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں مزے کا کیا مطلب ہے؟ ایک کرور سال کھاتے رہو نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی کھاتے جاؤ اور اللہ حضم کرتا جائے رہا کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ ایک حدیث زیادہ گئی بڑے نمانے بعد ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا وہ ایسے کورڈ ہوگا کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے آپ کے صاحب کو یہ توفہ پیش کر دوں سبحان اللہ اللہ گفت بھیج رہے گا تو وہ آکے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں توفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں تو وہ کہے گا آ جائے وہ آئے گا وہ کہا گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لئے گفت آیا ہے وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا ایک پھل پڑا ہوا وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے کہا جی کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے بگنو ہے یہ کھایا ہے میں نے بھی کھایا ہے فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو شاید ہے کوئی ہورش ہے ہوگی تو وہ ایک ٹکڑا نکال گے موہ میں رکھیں گے وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لئے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل رہا ہے اب کیا ہوگا وہ ایک یوں لکمہ موہ میں رکھے گا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا موہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی اگر اس کی جنت میں دس کروڑ قسم کے پھل ہیں یا دس لاکھ قسم کے پھل ہیں اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا الگ الگ دس کروڑ ذائقے محسوس کرے گا دس لاکھ ذائقے محسوس کرے گا آپ لوگ چارٹ بناتے ہیں تین چار پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے میرا اللہ اس ایک لکمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھئی اوہ یہ یہ کوئی ہو رہے وَقُطُو بِهِ مُتَشَابِحَا کہ میرے بندے وہ تو میں ہم شکل تو نے کھایا تھا یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے پرندے آئیں گے پرندے گھیر لیں گے کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر اونٹ کے برابر پرندے آکر پیٹ جائیں گے کہا حضور اب مجھے کھائیں بیگم صاحب اب مجھے کھائیں وہ تو کہے نہیں نہیں اسے نہیں اب مجھے کھائیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا کہ خیر آپ تو بریلر مرگیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پہیں ہوں کدھی اہیں پہیں ہوں کدھی اہیں پہیں ہوں دیکھیں اب ہمارا تحاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھی ہمارے مہماناتے تھے تو وہ مرگیوں کے پیچھے ناکر بھاگ رہے ہوتے تھے آگے مرگی پیچھے ناکر ہمارے دیرے کا ناکر ہوتا تھا چاچا گامو میرے سامنے آگیا مرگی طاقتور اس لیے دواج کے جوانوں میں جہانی کوئی نہیں بریلر کھا کھا فنا ہو گئے وہ آگے آگے ہوتے تھے ناکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے وہ کون 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 کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے پھر وہ زبا ہوتی تھی پھر وہ پیش کی جاتی تھی تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بٹھیں گے حضور آپ مجھے کھائیں نہیں آپ مجھے کھائیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں موت کوئی نہیں ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں آپ مجھے کھائیں وہ کہیں گے کیوں تیری کیا خصوص یہ تھا وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے رعیت من الجنت تحت العرش و شربت من ماء سلسبیل میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے کہا گا اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے اب پیش کرو تو اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس پر یہاں وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا کبھی اپنے مور کو ناشتے دیکھا اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظرات ہے وہیوں اپنے پر پھیلائے گا ایسا پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا یہ اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانی کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دیئے گی بیغم صاحب میاں صاحب سامنے ڈش ستر ہزار ڈشز ایک پر